جنات اور شیعاتین کی انسانوں کے ساتھ دوستیوں کی داستان تاریخی کتابوں میں رقم ہے آج کی اس انقلابی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے عظیم پہلوان کے بارے میں بتائیں گے جنہیں ہندوستان کا کوئی پہلوان نہ ہرا سکا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی اس عظیم پہلوان کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے تھے روحانی اور جسمانی قوتوں سے مالا مال اس پہلوان کی داستان سن کر آپ حیران رہ جائیں گے معروف صحافی اور محقق شاہد نویر چودری پہلوانوں پر لکھی اپنی شہرہ آفاق کتاب طاقت کے توفان میں ایسے کئی واقعات سے پردہ بھی اٹھاتے ہیں انہوں نے گاما پہلوان رستم زمان کے چھوٹے بھائی رستم ہند امام بکش پہلوان کی طاقت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ولی اللہ ٹائپ پہلوان تھے انہوں نے جنات کے ساتھ بھی کشتیاں لڑی اور ایک بار تو ہندووں کے دیوتا کہلانے والے ہنومان ٹائپ جن سے بھی انہوں نے جنگ لڑی تھی اس روز امام بکش پہلوان ایک پہاڑی علاقے میں کشتیاں لڑنے گئے ہوئے تھے اور معمول کے مطابق نماز تحجد کے بعد کسرت اور ریاضت کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک طالع کے پاس ان کی ہنومان سے ملاقات ہو گئی اس نے امام بکش پہلوان کو للکارا امام بکش پہلوان نے اس موقع پر اپنا روحانی وظیفہ آیت القرصی بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا اور ہنومان کے روپ میں موجود جن کو اٹھا کر طالع میں پھینک دیا ایسے بہت سے واقعات امام بکش اور گاما پہلوان کے ساتھ بعد میں بھی پیش آئے شاہد نظیر چودری نے لکھا ہے کہ ناصر بھولو پہلوان بتاتے ہیں کہ میرے دادا امام بکش پہلوان رست میں ہند کی ریاضت اور کسرت دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی تھی دنیا میں دیسی کشتی کے صرف دو پہلوان ایسے گزرے ہیں جو کنواں گیڑ کر پانی نکالتے اور کھیتوں کو سہراب کرتے تھے اس دور میں ٹنڈ والے کمیں ہوتے تھے جو بیل جوت کر چلائے جاتے تھے امام بکش پہلوان جب زور کرتے تو آخر میں چالیس پہلوان ان کے مقابل آ جاتے تھے جہاں سے اپنے دور کے نامی گرامی پہلوان تھک کر اکھاڑے میں گر جاتے ہیں امام بکش پہلوان کی مشکت کا آغاز وہاں سے شروع ہوتا تھا ساری مشکیں ورزشیں کرنے کے بعد وہ اکھاڑے میں کھڑے ہو جاتے دراز کامت اور کھلے بدن کے مالک امام بکش پہلوان کی موچھیں لمبی تھیں وہ تاؤ دے کر چالیس پہلوانوں کی طرف مسکرا کر دیکھتے تو پہلوان ایک قطار کی صورت میں کھڑے ہو جاتے ایک ایک پہلوان آگے بڑھتا اور بے لحاظ ہو کر میرے دادا کو داؤ مارنے کی کوشش کرتا دادا اسے کسوٹا مارتے اور وہ زمین بوس ہو جاتا تھا اور اس طرح وہ چالیس پہلوانوں کو پچھاڑ کر روز مرہ کی کسرت پوری کرتے تھے یہ چالیس پہلوان اتنے شہزور تھے کہ ہر ایک میں سے کم از کم دو تین ناصر بھولو تو نکلتے ہوں گے اس بات پر تو میری دادی اپنے بیٹوں اچھا پہلوان اکی پہلوان آسم پہلوان اور گوگا پہلوان کو کہا کرتی تھی کہ تم جن سے کشتیاں لڑتے ہو ان سے تگڑے تو میرے شوہر کے مالشیے ہوا کرتے تھے امام بکش پہلوان ایک درویش پہلوان تھے اور روحانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں سردائی کے لیے جو بادام کھا لیے جاتے تھے ہر بادام پر آیت القرصی پڑی ہوتی تھی ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو انقلابی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز وقت پر مل سکیں